ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کے روکے گئے سیکورٹی فنڈز بحال کرنے پر غور شروع کر دیا ہے امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی خواہاں ہے اور اس سلسلے میں اس نے پاکستان کے روکے گئے فنڈز دوبارہ بحال کرنے پر بھی غور شروع کر دیا ہے امریکی اخبار نے کہا کہ امران خان کے اقتدار میں آنے سے پاک امریکہ تعلقات کو دوبارہ استوار کرنے کا نیا دور کھلا ہے اور سیکورٹی فنڈز کی بحالی تعلقات دوبارہ استوار کرنے کے اقدام کا حصہ ہے یاد رہے کہ پینٹا گو نے پاکستان کے تین سو ملین ڈالر فنڈز دو سبتمبر کو روکنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد پانچ سبتمبر کو امریکی وزیر خارجہ مائک مومپیو نے پاکستان کا دورہ کیا جس میں انہوں نے سیاسی اور اسکری قیادت سے ملاقاتیں کی امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس انتظامیہ میں کشمکش جاری ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرم کی جارہانہ پولیسی پر اثر نو غور کیا جائے جبکہ پاکستان میں سابق امریکی سفیر کا خیال ہے کہ پاکستان کے فنڈز روکنا ٹرمپ انتظامیہ کا خوفناک فیصلہ تھا اخبار کی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پاک امریکہ تعلقات میں عمران خان قلیدی اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں